سکندر 323-350 قبل مسیح تک مکتونیہ کا حکمران رہا اس نے ارستو جیسی استاد کی صحبت پائی کم عمری ہی میں یونان کے شہری ریاستوں کے ساتھ مصر اور فارس تک فتح کر لیا کئی اور سلطنتی بھی اس نے فتح کی جس کے بعد اس کی حکمرانی یونان سے لے کر ہندوستان کی سرحدوں تک پیل گئی صرف 20 سال کے عمر میں وہ دنیا فتح کرنے کے لیے نکلا اور اس کی باپ کا یہی خواب تھا کہ وہ اس کے لیے تیاری بھی مکمل کر چکا تھا لیکن اس کی دشمنوں نے اسے قتل خارا دیا اب یہ زمنداری سکندر پر آئید ہوتی تھی کہ وہ اپنے باپ کی مشن کو کسی طرح پولا کرے السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان حسین احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں حسین ووئیسٹیٹیوب چینل تو آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع یہی رہے گا کیونکہ ہم سکندر پر پہلی بھی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں تو اگر آپ اس کی خواہش مند ہے تو میں اس کا لنک دسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتی ہیں تو آج کا ہمارا موضوع سکندر کی زندگی پر نہیں بلکہ سکندر آزم نے کیسے ہندوستان کو فتح کیا یہ ہمارا موضوع رہے گا ہمارے ساتھ رہے گا تو سمعین اکرام ایران کے فتح کے بعد بہت سی لوگوں نے سکندر کو مشورا دیا کہ اس نے بہت سی فتوحات حاصل کروئی اب وہ واپسی کی راہ لے لے لیکن اس پر تو دنیا کی فتح کا بہت سوار تھا اس نے کہا کہ وہ اس وقت تک واپس نہیں جائے گا جب تک ہندوستان کو فتح نہیں کر لے یہ 327 قبل مسیح کی بات ہے جب اس نے ہندوستان کی طرف پیش قدمی شروع کی اس وقت اس کی فوج میں ایک لاکھ بیس ہزار پیادی اور پندرہ ہزار سوار شامل تھی قبل پہنچ کر اس نے اپنی لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک حصہ کو برہراز دریئے سندھ کی طرف روانہ کیا گیا اور دوسرا حصہ خود سکندر کی قیادت میں شمال کی طرف سے آگے بڑھا یہاں اس نے ایک ایسا قلعہ فتح کیا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ روم کا بادشاہ ہر کل بھی اس سے فتح نہیں کر پایا تھا وہی مور کے قریب نیسا کے مقام پر دونوں فوجی آپس میں مل گئی اور انہوں نے اٹھک کے مقام پر دریئے سندھ کو عبور کیا اس کے بعد دریئے جہنگ کے قریب اس کا سامنا ہندوستانی راجہ پورس تھی ہوا سکندر کو معلوم تھا کہ وہ پورس کا مقابلہ اس طرح نہیں کر سکتا جس طرح اس نے دارہ کا مقابلہ کیا تھا یعنی وہ سامنے سے حملہ نہیں کر سکتا راجہ پورس کے بہادری کی قصی اس نے سن رکھی تھی اس نے ایک جنگی چال چری اس نے ایک جرنیل کی قیادت میں اپنی فوج کا کچھ حصہ پورس کی سامنے کر دیا اور باقی فوج کو لے کر ایک اور مقام کی طرف چل پڑا اس سے پورس یہی خیال کرتا کہ وہ مکدونی فوجی کی وہی مٹی بر سپاہی ہے جو اس کے سامنے ہے لیکن سکندر اس کی بے خبری کا فائدہ اٹھا کر سکندر ایک طرف سے حملہ کر دیتا ہے لڑائی شروع ہو گئی پورس کو سکندر کی موجودگی کا اس وقت تک علم نہ ہوا جب تک وہ دریا پار نہیں کر چکا تھا تب اس نے فوراً اپنی بیٹی کی کمان میں ایک دستہ سکندر کی طرف روانہ کیا لیکن سکندری آزم تو بڑے بڑے سپرسلاروں اور جرنیلوں سے دو دو ہاتھ کر چکا تھا یہ نوجوان اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا اس لڑائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورس کا بیٹا مارا گیا اور اب سکندر کے سامنے میدان بلکل صاف ہو گیا اس نے اسی وقت پورس کی فوج پر حلہ بول دیا ایرانیوں کی برعکس پورس بہت بہادری سے لڑا اس کے لشکر میں ایک سو اسی ہاتھی بھی شامل تھی انہی اسی مکدونی فوج کو زیادہ خطرہ تھا کیونکہ ہاتھیوں کو دیکھ کر گوڑی زہبت صدا ہو جاتی ہے اور اپنے مالک کا کہہ بھی نہیں مانتی اس مصیبت کا علاج سکندر نے یوں کیا کہ جو ہی ہاتھی حملہ آور ہوئی اس نے اپنے سواروں کو دو کتاروں میں بھانٹ دیا اور ایک ہاتھیوں کی بائیں اور دوسری دائیں طرف یہ سوار ہاتھیوں کو دکھ لیتی ہوئی ایک تنگ سی گھاٹی میں لے آئے یہاں آ کر ہاتھی بتھک گئی اور خود اپنی فوج کیلئے مصیبت بن گئے اس مورکے میں بورس کی بیس ہزار آدمی اور سو ہاتھی مارے گئی لیکن اس کے باوجود بورس نے ہمت نہ ہاری اور مسلسل لڑتا رہا اس نے اس وقت تک ہار نہ مانی جب تک اس کا جسم زخموں سے چھور ہو کر برکل نہ ڈھال نہیں ہو گیا بورس کو گرفتار کر کی اسی روز سکندر کے سامنے پیش کیا گیا سکندر کی یہ عادت تھی کہ دشمن کا جو بھی آدمی گرفتار ہو کر آتا اسی اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع ضرور دیتا تھا اس نے پورس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے پورس نے جواب دیا کہ وہی جو ایک بادشاہ دوسری بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے سکندر میدانی جنگ میں پورس کی بہادری سی تو پہلی متاثر تھا اب اس کی گفتو گئی وی اسے کم متاثر نہیں کیا اور بہادروں کو موت کی گاٹ اتار دینا اسی بلکل پسند نہیں تھا اس نے پورس کو معاف کر دیا اور اس کا تمام علاقہ بھی بہواس کر دیا اس کی جواب میں راجہ بھی اس کا دوست بن گیا سکندر کو ہندوستان کے اندر تک جانی اور اس کی اجائے بات دیکھنے کا بہت شوق تھا اس کا یہی شوق اور تجسس تھا جس نے اسی یہاں آنے پر مجبور کیا تھا کیا ایرانی سلطنت پر قبضہ کیا کھمتا کہ وہ اور کی لالچ کرتا تاہم جب اس نے جہلم سے آگی چھننے کا ارادہ کیا تو اس موقع پر اس کی فوج اس کا ساتھ نہ دیا سچ بات تو یہ ہے کہ پچھلی کئی برسوں کی مسلسل مشقت نے انہیں سخت تکھا دیا تھا